نمشکار دوستوں سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تولہ راسی کے مہاراسی فل کے بارے میں کہ یہ دن تولہ راسی والوں کے لیے کیسا رہے گا کن کن چیزوں سے ان کو فائدہ ہوگا اور کن چیزوں سے ان کو سامدھان رہنا ہوگا ان کی لب لائپ کیسے رہے گی کیریئر کیسا رہے گا بیجنس اور بیپار کیسا رہے گا اور سواستے کی مہتپون جانکاری اس ویڈیو میں دیں گے اور ساتھ میں بتائیں گے کہ آپ کا شوب رنگ اور شوب رنگ کیا ہے دوستوں ویڈیو کے انت میں ہم آپ کو یہ گوپائیو بتائیں گے جس سے آپ اپنے دن کو اچھا اور بہتر بنا سکیں تو دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے اس چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں ساتھ میں نوٹوپیکشن بیل کو دبا دیں جس سے سمیں سمیں پر ہماری نئے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلی دوستوں بات کرتے ہیں کہ کیسا رہے گا تولہ راسی والوں کے لیے آج کا دن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیا آج آپ کے لیے پوجیٹیو رہنے والا ہے دوستوں آپ پچھلے کچھ سمیں سے جسے کار کے لیے محنت کر رہے تھے اس کا سوپھل امید سے زیادہ مل سکتا ہے کسی سانسطہ میں جمعیداری سمالنے سے آپ کا مان سمان بھی بڑھے گا تتہا اپنے کاموں کے لیے سمر پیت رہیں گرہ ستھی سے قسمت کا ساتھ مل سکتا ہے اچانک کسی انجان ویکتی سے ملاقات ہو شکتی ہے جو کی آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند رہے گی وہیں اسٹوڈینٹ کو بھی سفلتا ملنے کی پوری شمحاب نہ ہے اپنے ارجا کا بھرپور استعمال کریں دوپرباد اچانک فائدہ ملنے کی یوگ بنیں گے اس کے لیے کوئی یاترہ بھی ہو شکتی ہے دوستو آج خاص اور انبھاوی لوگوں سے مدد ملے گی اسے آپ کو بہت سیکھنے کو بھی ملے گا آپ کا مان سمان بھی بڑھے گا نئی اپلپدیوں کو پانے کا راستہ بھی بنے گا آپ خود میں جوس اور ارجا محسوس کریں گے کچھ سمیے سے چلی سمسیاں کو آپ کافی حد تک ویوشت کرنے میں کامیاب بھی رہیں گے ورطمان سمیے کے ناکارتمک پرواب سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے پریوار کی سرکچہ سمیندے جو نیم بنائے ہیں دوستو ہم بہت ہی اوچیت رہیں گے ساتھی ساتھ اس سمیے گرہ گوچر آپ کے لیے بہت ہی بھاگے سالی بنا ہوا ہے سیہ ستھا اسٹوک مارکیٹ میں آپ کو اوچیت سفلتا ملنے کی پوری شمبابنہ ہے لاب سمیندے اسطیتیاں بھی بنے گی بچوں کو کوئی اپلودی ملنے سے گھر میں پرسنتہ کا وطاران بھی رہے گا دوستو آج کا دن پریوار کے ساتھ ہر سو لاس کے ساتھ سمیبیتیت ہوگا کہیں سے کوئی سوب سماشار بھی پرابتی ہوگا کارکو سلطہ کے دم پر آپ وہ اوپلودی حاصل کر لیں گے جس کی کبھی آپ نے تمنہ بھی نہیں کی تھی دوستو اس میں اتمنہ گریشتی بنی ہوئی ہے بپریت پرسنتیوں میں بھی آپ سماشتیاں کا حل نکالنے میں سمکچ رہیں گے آئے کے سادنوں میں بریدی ہوگی تک کسی نجدیکی سماندی کے یہاں دھارمی آجون میں جانے کا نیمانترن بھی ملے گا آپ کا کوئی ویکتیگت کام آج سفلتا پرن شمپن ہو شکتا ہے جس سے آپ کو اندر کھویا ہوا آتن بشواس پنات جاگریت ہوگا یہ سمیے گریش گوچر آپ کے پکچ میں ہے کسی ویشش ویکتی کا شہیوگ بھی آپ کو ملے گا دوستو اس سمیے آپ کا گریشتی اتمنی ہوئے ہے دوستو کے ساتھ پریباری گیٹ ٹوگیدر رہے گا سمیہ سکھناما اور منرنجن پورنے بھیتیت ہوگا ویشتہ بھری دن چاریا کی اتھاکان بھی دور ہوگی کتا آپ سے صلاحہ مسورہ وچوں کے لیے سمند کسی سمنسیاں کا بھی نیوارن ہوگا دوستو کسی بھی ترقی دویدہ کی اس دین میں پریبار جنوں کی صلاحہ لینا آپ کی پریشانیوں کو حل کرے گا سمیہ آپ کے لیے سکارت میں پریبارتن لارہا ہے چرے اتر پتل سے بھی رہت ملے گی ان کے ساتھی ساتھ دوستو آپ کو ان دن میں کچھ شابدھانیاں بھی دیکھ کر چلنی ہوگی یہ سمیہ سبھاپ میں دھیر تتھا نرمی بنا کر رکھنا اتھی آوشک ہے جلدواجی کی وجہ سے آپ کو کئی بنتے کام بگڑ بھی شکتے ہیں اور گھر کا ماحول بھی ناکارت میں ہو جاتا ہے پڑسیوں کے ساتھ کسی بھی مدی پر واد واد میں نہ ہی پڑھیں تو آپ کے لیے بہت ہی اوچیت رہے گا ان کے ساتھی ساتھ دوستو دھیان رکھیں ان کے ساتھی ساتھ دوستو آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ کسی پر جلدواجی ویشواس کرنا اتھو بھاوکتا کی وجہ سے آپ کو دھوکھا بھی مل سکتا ہے کسی بھی میل جول یا میٹنگ سمندیدکار میں باتشت کرنے سے پہلے روپ ریکھا اوش بنائے جو کہ گلت سابدوں کے پریوک سے بعد میں آپ کو پچھتانا بھی پڑھ سکتا ہے دوستو آئے کے ساتھ ساتھ وے کی بھی ستی بنی رہے گی بچہ پر کٹھو نیانترن نہ رکھ کے مطرد بیہبار کریں اپنے کوئی بھی یوجنا کسی کے سمکھ شیئر نہ کریں یو آور گھومنے پھرنے میں اپنا شمیہ بیتیت کر کے اپنا ہی نقصان کر بیٹھیں گے دھوپر بات گریشتی کچھ بیپریت ہوگی من میں کچھ نکارتماں بیچار اٹھ سکتے ہیں گھر کے کسی بوجرگ کی سواسکہ ویشیز دھیان رکھنے کی ضرورت ہے دوستو بیہبسائی کام کاج کے ادھیکتہ بنی رہے گی بنتو اچیت کارپرنالی اور سوچبو دورہ ادھیکتر کام سمیہ پر نپڑ بھی جائے گا آپ کی کوئی یوجنا سفل ہوگی ستھان پریورتن کے یوگ بن رہے ہیں جو کی لابدائک رہیں گے دوستو بھاگوان کی کرپا سے آپ بیہبسائی میں کوئی بھی پونجی لگائیں گے تو آپ کو اوازی سفلتہ ملیں گے اور کئی انتیاں کئی چمت کارے بھی حاصل کریں گے ویشیز دھی میں سودھار آئے گا مہتپون آرڈر مل سکتے ہیں کارچرت میں کسی پرکار کا پریورتن کرنا بھی لا دائک رہے گا سرکاری نوکری میں سہاکرمیوں کے ساتھ کچھ مدبیت جیسی استی بن رہی ہے جس کی وجہ سے استیتی کچھ تناہ پورن رہے گی دوستو پارٹنسی سمندھی ویشیز دھی پر ہی دھیان دیں کارچرت میں کچھ سودھار سمندھی کارے میں بہت ادھیک خرچہ ہو سکتا ہے پرن تو آئے کے سروت میں بھی بڑھیں گے اس لئے آرثی سمسیاں نہیں آئے گی دوستو اس میں ویبسا سے سمندھی کچھ انوکل گریشتی بنی ہی ہے کارچرت میں لیے گے ٹھوس تتھا مہتپون نیندے سفل رہے گے پورپٹی سے سمندھی ویبسا میں کچھ دکتیں اٹھ سکتی ہے دوستو ویبسایت پیمنٹ ملنے سے کچھ رہات ملے گی پچھلے کچھ سمیے سے آرثیق دکتوں کی وجہ سے پروڈکشن کے جو کارے رکے ہوئے تھے ان میں گتی آئے گی نوکری پیسا لوگوں کو اوفیسیل یادرہ کرنی پڑ سکتی ہے آپ کے کارچرت میں اسٹھاپ اور کرمچاریاں کو آنساسن میں رکھنا ضروری ہے بہتر آکی سبھی کام اپنے دیکھ ریک میں ہی کروائیں بیجنس کام میں کسی پرکار کا رشک لینے کے پریاشنا کریں نوکری پیسا بیکتیوں کو کارے کے آدھکتا کی وجہ سے آج بھی سمیہ دینا پڑ سکتا ہے اس میں کچھ چنوتیاں بنی رہے گی ویبسا میں پرتوان پرستیوں پر ہی دھیان دیں کیونکہ کوئی بھی مہتپن کار کو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کرنا جروری ہے حالانکہ کسی نجدی کی میتر کی صلاح سے آپ کا کوئی روکہ ہوا کار شمپن ہو سکتا ہے دوستہ بات کرتے لیے لیو لائف کی پریواری جانوں کے ساتھ منوجن سمندی پروگرام بنیں گے جتا گھر کا محول سکھت اور شکھنامہ بنا رہے گا گھر پریوار کی سکھ سانتی بنائے رکھنے میں آپ کا مہتپن یوگدان رہے گا ویوہایوگ ویقتیوں کے لیے بھی خوش خبری مل شکتی ہے دوستہ آپ کے سواست کو دیکھا جائے تو سواست اتنم رہے گا گھر کے کسی وارش سدس کے سواست کو لے کر چھنٹا رہے گی اس سمنے لاپرویڈ نہ کر کے تورند علاج کروائیں دوستہ اتدیک کام کی وجہ سے پیروہ میں تھکانوہ شوجن جیسی سمسیاں رہے گی اس لئے کام کے ساتھ ساتھ آرام بھی لینا جہروری ہے چلیسے آپ بات کر لیتا آپ کی اپائے کے بارے میں دوستہ روز صبح اشنا نرورت روکے سوری بھاگوان کو جل ارپیت کریں کل ہمیشہ صبح کے سمیش جل سے جل دینا فائدہ من ہوتا ہے سوری کی روشنی تیج ہو یا چوبنے لگے تب جل دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے جل دیتے سمیں تامبے کے لوٹے میں جل بھریں اس میں چاول پھول ڈال کر سوری کو ارپیت کریں سوری سمندھی چیزیں تامبے جیسے ورطن پیلے یا لال وستر گیہوں گھوڑ وانی جلال چندن یادی کا دان کریں سوری بھاگوان کو جل دینے کے بعد اوم آدیتے نمہ مانتر یا اوم گھرنی شریائے نمہ مانتر کا جاب کریں سوری کو جل دیتے سمیں آپ کا موقع پوروی دشا کی اور ہی ہونا چاہیے یہ اپائے کرنے سے دوستوں آپ کے گھر میں پورے پریوار میں سکھ سانتی پردان ہوگا دوستہ آپ بات کر لیتے آپ کا بھاگسالی رنگ اور بھاگسالی آنکھ کیا ہے دوستہ آپ کا بھاگسالی رنگ ہارا ہے اور بھاگسالی آنکھ پانچ ہے دوستہ آپ بھاگوان شریدیو کا آشیرواد آپ کو پرابت ہو سچی دل سے کومنٹ بکس میں اوم شریائے نمہ جڑور لکھیں اور ویڈیو کو لائک شیئر جڑور کریں دھنیواد